بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ باقی سے دعا کرتی ہوں کہ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے اللہ باقی سے سب کی تمام دلی ہوا اشارت کو پڑا کرے ہر حاصل طور پر نظر کے شرط سے بچائے آپ کو کوئی بھی غم نہ جوے یہاں میں نے رکھا ہے دو کب دودھ بننا اور دو کب دودھ میں نے ایک کب چینی ڈال دی ہے اور اس کو اس میں ڈزولف کرنے تک پکائیں گے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو تقریبا جو ہے وہ ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہوگا مکعی کا آٹا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک انڈا اور یہ جو خالیس مکعی کا آٹا ہوتا ہے جو جیلو ہوتا ہے یہ وہ ایک ہوتا ہے کون فیور وہ اور چیز ہوتی ہے لیکن یہ خالیس مکعی کا آٹا ہے اور اس میں ایک قدد انڈا ڈالیں گے اور یہ پنجاب کی شان بلکل زبردست میٹھی مکعی کی روٹی پکتی ہے جو کہ بہت ہی مزیگی ہوتی ہے الحمدللہ اور بہت مزیدار لگتی ہے تو چیز اس کے بعد ہم یہ دیکھیں اس کو اس میں ڈال دیں گے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آج کل ماشاءاللہ سے تھنڈی دنی ہوئی بھی ہے نا کہ الحمدللہ مزم بہت اچھا ہو گئے تو اور اتنے چھوٹے دن ہو گئے لٹرلی پتہ نہیں چلتا دن کب شروع ہوتا ہے اور کب ہتم ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بہت ایسی سے گزر جاتا ہے تو بس ایسے ہی چل رہا ہے آج کل اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے اور آج کی جو اچھی بات ہے سوری وہ ویڈیو جو ویڈیو ہے اس میں مطلب کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو بہت ایسی عبر کرنا اکثر بھول جاتی ہوں بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو جو آج کی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عرش پر تو بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن دنیا میں زمین پر گمنام ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے ہاں ان کا حاصل مقام ہوتا ہے اور وہ مقام اس دنیا میں اچھی جو ہمارے good deeds ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے whether it comes to حقوق اللہ اور حقوق اللہ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں کرے جو عرش پر میں جو ہے مشہور ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اگر مشہور اللہ پاک کرے تو وہ والا کرے جس میں ہماری ماں باپ کی ہماری عزت افضائی ہو اور سب کچھ اچھا اچھا ہوا آمین تو جی اس پوزیٹیو شنوٹس کے ساتھ ویڈیو میں آنکھیں بھڑتے ہیں اور یہ دیکھیں دودھ بائل ہو گیا ہے اور اس کا مطلب ہے اس میں چینی almost resolve ہو گئی ہوگی تو آپ اس کو سٹو کر کے چیک کر لیں کہ ویدر اس میں چینی مکس ہوئی ہے کہ نہیں اس میں دیکھیں میں نے اتنا دودھ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک چمچ دیا ہے وہ دیسی گھی ڈالا تھا تو دیسی گھی سے کیا ہوتا ہے یہ اندر سے بہت مویسٹ اور مطلب نیرم سی بنتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد اچھا پھر ایسے ہوا کہ میں کلپ ڈالنا مطلب کیلپ بھول گئی تھی وہ دور ڈالنے والا تو میں نے سوچا فائنلی ڈالتے وقت میں آپ کو ساتھ دکھا دوں اس کے بعد اسے نورمل آٹے کی طرح گون دیں گے الکی الکی مکی ویڈا دیں گے اور اچھی سی ڈھونک پرپیر کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تو آپ بھی اس کو یوں ہی بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بہت ایزی اور کوئک بن جاتے ہیں موسیقی اور اس کی ڈھونک کوئی نیڈ کرتے کرتے ایک بات ذہن میں آئی فنی سی کہ کہیں آپ لوگ مجھے دیکھ کر ایک ہاتھ سے نیڈنگ مت کرنا سٹارٹ کر دیجئے گا آپ لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کیجئے گا یہ میری عادت ہے مجھے عادت ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ہی نیڈ کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سار سی بات ہے ایک ساتھ ہم زیادہ پانی نہیں ڈال سکتے تو میں دوسرا ہاتھ گندہ نہیں کرتی مجھے اب تب گندہ تو نہیں ہوتا ویسلی پر میں بھرتی نہیں ہوں مجھے عادت نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سے اس کی نیڈنگ ہو گئی ہے اتنی اچھی نیڈنگ کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ آٹا بلکل آپ کے پیندے سے جو اپنے آپ کے پیندے نہیں مطلب برطن کے پیندے سے چپکنا بند کر دیتا ہے تو جی بس اب میں یہاں روٹی بنانے لگی ہوں اور اچھا اس روٹی کو بیلتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل سے بنتی ہے بہت سٹکی ہوتی ہے تو یہاں پر میں دیسی گھیر مل رہی ہوں ہاتھ پر اور یہ ملیاں کے بعد میں ہاتھ میں ایک پیس اٹھاؤں گی اس کا ڈو کا اور پھر اس کا بال بنا کر اس کو ہاتھ سے پریس کر کے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنائیں گی جو کہ بہت مزید کی لگتی ہے چائے ہو اور یہ روٹی ہو اس سے پرفیکٹ ونٹر میں اور کچھ نہیں ہے اور یہ پرفیکٹ منجابی میل ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے آرام رام سے پریس کر کے ہم بنائیں گے اور جتنی آپ سے ہاتھ سے فلیٹن ہو کر لیں باقی آپ تبے پر جب دیسی گھی ڈالیں تو اس کی اوپر اس کو ڈال کے آرام رام سے تباہ کر لیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک میں نے بنا لیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر بلکل بہت زیادہ ہلکی نہیں مطلب تھوڑی ہلکی میڈیم سے تھوڑی سی کم آگ پر اس کو سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے دیسی پینکیک کی طرح ہوتا ہے لیکن پینکیک تو پیٹر بہت تھن رکھا جاتا ہے اس کی نسبت لیکن اس میں کچھ نہیں ہے اس میں آپ نے آٹی کی طرح ہی اس کو گھوننا ہوتا ہے تاکہ کرسپی بسکٹ کی طرح روٹی بنے اور یہ میری امی کی ریسپی ہے جب آپ اسے ٹرائے کریں تو ان کو دعا دی جی گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک تو ضرور ہی دی جی گا یہ یہ روٹی جی ٹوٹ گئی تھی اور یہ توڑتے ساتھ ہی میں کھا لی تھی کیونکہ یہ کسی کو دینے والی نہیں تھی دیکھیں میں آپ دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طریقے سے دوے بے بند دے اس کو آرام آرام سے سارو چارو کریں جتنی چھوٹی ہو اور بڑی کو اتنا اچھا ہے چھوٹی دیکھیں آرام 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 سارو پکتی لے گی اچھا پانچ آٹھ منٹ ایک سائٹ پہ لے گی مزیدار سی روٹی ہو گئی ہم شوالز ہیں اور شوالت آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جتنی مرضی تھنڈ ہو آپ سوٹر پہلیں لیکن شوال کا ایک اپنا مزہ ہے اس میں جو کوزین ہے سور کمفرٹ آپ کو ملتا ہے بٹا تو ویسی عورت کی لڑکی کی عزت ہوتی ہے الحمدللہ تو جی بس میں نے یہ نکال لی تھی اور پرس کر لی تھی تو اگر آپ نے بھی اپنی شوالز اور سوٹر نہیں نکال لیں تو جلدی سے جائیں ہماری سے نکال لیں اسے پرس کر کے ہینگ کر بھالیں کیونکہ یہ آپ کے آگے بہت کام آنے والی ہیں ہم پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں یا ویسے بھی ہمیں سباکستان میں سردی بہت زیادہ نہیں رہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آج جو ہے سیونٹین تھو اکتوبر ہے اور میں نے جو ہے نا بلکل بھی سردوں کی کوئی ایسا چیاری نہیں کیوئی تھی الحمدللہ کپڑے پڑے میں ہیں لیکن وہ جو ہے میرے پاس سسٹم اویلیبل نہیں تھا سردوں کا سٹف تو میں نے سوچا کہ چلو بڑے تو کر لیتے ہیں نا لیکن بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے پھر وٹا پھر میں مارکیٹ گئی اور بھاریشیں بہت ہونے لگ گئی ہیں تو جیسے سے تھن بھی بھر گئی ہے میں نے پھر یہ جو ہے اس کے لیے اپنی بیٹنی کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں یہ کچھ اپڑ لیے تھے میں نے مجھے یہ بہت پیارے لگے تھے ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے ان کا کپڑا بھی بہت اچھا ہے اور مطلب مجھے یہ اچھے مل گئے ہیں یہ ہائینیکس ہے اور اس طرح کی جو ہائینیکس سے ہوتے ہیں موسٹی وہ ڈائے کرانے پڑتے ہیں لیکن یہ مجھے اسی طرح سے اچھے سکر میں مل گئے ہیں ایک ہائینیک ہے یہ دیکھیں ایک یہ رہا اور اس کے اینا اسی میں میں نے گرین لیا ہے تو یہ 300 ایچ جو تھا وہ مل رہا تھا اور کوالٹی بھی یہ دیکھیں سکتے ہیں کتنی اچھی کوالٹی ہے کپڑا بہت سوفٹ ہے اور جیسے اس منٹر آنا زیادہ ہوگا تو پھر ان کی پرائزز اور اب چلی جائیں گی تو اس پیٹر کہ آپ ابھی جا کر لے لیں اور سیل سے ابھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھا اس کے لئے میں میں نے ایک ٹریک سوٹ بھی لیا ہے جو ای ٹھنک بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو پہنا ہوا بڑا سمارٹ سا لگتا ہے اور اس کا بھی سٹاف بہت اچھا ہے اور یہ ہولیسٹر کیلیفونیا اس پر لکھا ہے اچھا یہاں پر اسٹا کے دو تین کلرز تھے ان کے بیس بلیکی تھی لیکن اسٹا کے کالرز پر کوئی پنگ تھا کوئی اورنج تھا تو مجھے یہ اچھا لگا ونٹر کے حساب سے مرون تو یہ اس کی سلیوز ہے اور اس طرح سے اس کی منی بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے جو کہ اگین بہت اچھا سٹاف نے بناوایا ہے یہ دیکھیں ری بک اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہے تو مجھے کافی پسند آیا تھا تو ایک یہ ہے اس کے علاہہ یہ شرٹ ہے ہائی نیک شرٹ ہے اسے بچے بہت سمارٹ لگتے ہیں تو یہ مجھے یالو میں اچھی لگی تھی اور ایک پنک میں پنک اس نے پہنی لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں جیسے ہی لیا نے اس کو پہنا دیا تھوڑا سس کو بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے بڑے ہوں تو سہی رہتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا بھی ایسے ہائی نیک والا جہا ہے وہ کولر بناوایا ہے کولٹی اور سٹاف بہت ہی اچھا ہے اور جس نے پہنا ہوئے ہم آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں آپ کو یہ بھی چیک کر رہتی ہوں تو یہ اس نے ابھی پہنی کے رکھا ہے یہ دیکھیں مشہللہ سے فیٹنگ بہت اچھے کیونکہ سرد زیادہ تھی تو میں نے تیاتا ہے اس کو یہ نیچے بھی ایک سویٹر پہنا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ پھر اس طرح سے کافی اچھا رہتا ہے اور ماشاءاللہ بہت سبارٹ لگتا ہے پہنا ہوا ابھی بچوں تو آپ مجھے بتائیے کیسی لگی شاپنگ تھوڑی سی میں نے شاپنگ کیا فیلحال ونٹر کی باقی ونٹر کے جیسز کی انچاللہ جب میں ریزائننگ کروں گے تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی بلتا ہے ویلوگ میں آگے ایسا کہ پیارا سا جیلو ہے نا ماشاءاللہ سے کہ میری پنک بیٹی نے پینا ہوا ہے ٹیک کیرے لے حافظ